آج ہم کہانی سنیں گے ایک ایسی لڑگی کی جسے پینٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اس لڑگی کا نام تھا آئیشہ وہ ہر وقت بہت بہت ٹائم بیٹھ کر پھولوں کی، جانونوں کی، بہت بہت پیارے پیارے مندروں کی پینٹنگز بنایا کرتی تھی اس کا ایک خواب تھا وہ چاہتی تھی کہ جو وہ پینٹنگز بناتی ہے وہ ایک دن حقیقت کے اندر تبدیل ہو جائے ایک دن وہ دریاء کے کنارے بیٹھ پینٹنگز بنا رہی تھی کہ اچانک اسے پانی کے اندر کو چمکتا ہوا نظر آیا اس نے وہ چیز کو پانی کے اندر سے اٹھایا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بہت خوبصورت ایک برش تھا اس کے پر بہت ہی پیارے ڈیزائن بنے ہوئے تھے اور وہ جادوی روشنی کی وجہ سے چمک رہا تھا یہ دیکھ کر آئیشہ سے رہا نہ گیا اس نے وہ برش لیا اور کلر سے پینٹنگ بنانا شروع کی اس نے پھولوں کی پینٹنگ بنائی جیسی ہی اس نے پینٹنگ کمپلیٹ کی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ وہ والے پھول ریالٹی میں اس کے اردگرد کھلے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ دوڑتی ہوئی اپنے گاؤں کی طرف آئی اس نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ سنایا اس کے گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائیں گے آئیشہ اور اس کے دوستوں نے مل کر بہت ساری تتلیوں کی پینٹنگ بنائیں تو وہ تتلیاں ان کیڑکڑننے لگیں انہوں نے پھر بہت سے جانوروں کی پینٹنگ بنائیں تو وہ سارے جانور بھی ان کیڑکڑ دوڑنے لگے اس طرح ان کا گاؤں اور بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا پھر انہوں نے ایک رینبو کی پینٹنگ بنائی جس سے ان کے گاؤں کے اوپر رینبو آ گئی تو یوں ان کا گاؤں بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگنے لگا تھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان کے اوپر کالے بادل آ گئے اور جس سے بارش ہونے لگی اور وہ بارش ایک دو دن مسلسل جاری رہی جس کی وجہ سے ان کے گاؤں کی خوبصورتی خراب ہو گئی جانور بی جو ان سے تھے وہ وہاں سے چاہے گئے اور پھول بھی سارے خراب ہو گئے یہ دیکھ کر عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوئی پھر اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے اس نے جادہ بھی برش اٹھایا اور اس نے ایک بینٹنگ بنائی جس کے اندر آسمان کے اوپر سورج چمک رہا تھا تو جیسے اس نے وہ بینٹنگ گمپلیٹ کی تو وادل وہاں سے غائب ہو گئے اور آسمان میں سورج نکل آیا جس سے ہر طرف روشنی پھیل گی پھول دوبارہ سے کھل اٹھے اور ان کا گاؤں پھر سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا تو یہ دیکھ کر عائشہ کے اور اس کے گاؤں والوں کے خوشی کے انتہانہ رہی وہ سب بہت زیادہ خوش ہوئے پھر عائشہ نے اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ ہم صرف جادوی برش سے ہی چیزوں کو اچھا نہیں کر سکتے بلکہ ہم خوشی کے علاقے سے ہم دردی سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی ہر چیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادوی برش ہو تو ہی ہماری جنسی امیجینیشن ہیں وہ ریالٹی میں چینج ہو جائیں بلکہ ہم اگر اچھا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں تو وہ بھی ریالٹی میں چینج ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور سب کی ہیلپ کرنی چاہیے